اپنے لئے بھی دیکھیں میں مختلف چھتوں پر جاتا ہوں بہت سے لوگوں نے جانا مختلف کلر کے مختلف سائز کے رامپوری رکھے ہیں جی جس کے پاس جاؤ وہ یہ کہتا ہے جناب یہ میرا اصل رامپوری ہے یہ میرا اصل رامپوری ہے تو جو جو بے سے رامپوریوں کی آج علی مخان صاحب سے میں چاہوں گا ذرا اس پردہ اٹھائیں اور اس راست وہ ہی بتاتے ہیں ہمیں تاکہ ہمیں پردہ چلے یہ اصلی ہے یہ نکلی ہے یہ اصل کیا ہے تو یہ درہ ایک سوال ہے یہ کوئی تیس سال پہلے کی بات تو کم ہو بیچ جب اکرم صاحب میرے گھر آئے تھے اسی پھلٹ کی چھتے آئیے جی جی آپ لے اکرم صاحب جب آئیتے ہیں اور ہم بچوں کو آؤد دے ہیں یہ اندر جا کے لے لگتے ہیں جی ہے رکھتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کبوتر دیکھی کہا علیم بھا یہ تجھ رامپوری سائز میں بڑے ہیں یہ آپ صحیح بہر ہیں کیونکہ میری ارادت ہے تو میں نے بریٹ کو خراب نہیں کرتا ہاں بیلوộت ہے میں نے کہا رامپوری چھوٹے بھیوں پڑے بھیوں میں نے کہا میں باتا میں کہا کہ یہ یہ ان سے بنایا ہے تو اس وقت انہوں نے میری بات کو نہیں مانا میں آج ہوں ان کے قرارڈ بات کر رہوں ہوں یہ جی ہے جی ہے لیم بھائی تیس پہنتیس سال پرانی بات ہے جی ہے لیم بھائی اب میں کم از کم پچاس استادوں کے انٹرویو دیکھ چکا جنہوں نے یہ واضح کرا کہ یہ رامپوریوں سے بنیں جی ٹھیک ہو گیا اب آپ یہ سوچیں کہ یا تو میں اس سال اتنے عرص سے پہلے مجھے پتا تھا اور میں آج آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ اگر میں دنیا کو دکھاؤں کہ یہ رامپوری ہے تو ہر آدمی کہہ رہا ہوگا تیڈی ہے جبکہ میں حلفیا کہہ سکتا ہوں وہ تیڈی نہیں ہے رامپوری ہیں رامپوری تین کلر میں آنکھوں میں بوسی آنکھوں میں بھی ہیں نیلی آنکھوں میں بھی ہیں اور درمیانی آنکھوں میں بھی ہیں راشد بھائی نے جو سوال کرا جو وہ نہیں ہے کاروبار کی خاطر کلپ اٹھے کبوتر بڑے سائز کے بنائے اور ان کو رامپوری کہنا شروع کر دیا ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ دیکھیں کراچی میں اگر آپ کہیں پہ بھی اسٹیو اٹھائیں گے تو رامپوری کے معاملے ہوں گھنگی علیم بھائی کے پاس آئے گی کیونکہ علیم بھائی ایٹی تھیری میں پہلی بار لائے ایٹی سیون میں آخری بار لائے کتنے سال ہوگا اس بات کو لمبار سا ہے جی اتنے عرصے سے رامپوری ہر رامپور پورا چھان لیا مراد آباد پورا چھان لیا رامپور کے کبوتر مراد آباد میں شروع ہے نوابوں کے کبوتر دیکھ لیا ہے اب جو یہاں پہ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں رامپوری میں کالی پتی کا کوئی کام نہیں بن دم کا ایک کلر کی دم کا کوئی کام نہیں ہے بڑی بات ہے جی ماشاء اللہ پھر سے بیان کرے گی رامپوروں میں کالی پتی کا کوئی کام نہیں ہے ہم کنی بولتے ہیں آپ پتی بولتے ہو یہ رنگت 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 چاہیے گرین ہونا چاہیے کالا کلر نہیں ہونا چاہیے دم اس کی ایک رنگ کی نہیں ہوگی اس کی دم پہ دو انچ کا ریبین ہوگا اس کے بعد دم ہلکی ہو جائے گی اب یہاں پہ جو لوگ دکھا رہے ہیں وہ اچھا رامپوری کو آپ آپ نے اگر ایک کبوترگی میں دو تصویر ہے آپ کو دکھا رامپور دے گی تو آپ دونوں تصویر ہو گئیں گے الگ الگ کبوتر ہے ایک رائیڈ سائیڈ سے کچھے ایک لائیڈ سائیڈ سے جہاں دھوپ پڑھ رہی ہوگی اس کا کلر الگ آئے گا سبز مور جیسے چمکتب آئے گا جی اس سائیڈ پہ سایا ہوگا وہ پرپل کلر میں آ جائے گی اچھا اب وہ شرچے ہو جائے گا صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ اس کی اتنی پتی کی خاصیت ہے اچھا میں دوستوں کو تھوڑا سا یہ پتی کیونکہ ہر بندہ آپ کی بات پہ سکتا ہے اس میں آپ جو پتی کہہ رہے ہیں دوستوں یہ پتی جو ذکر کر رہے ہیں پتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کنی بولتے ہیں یا اکپار بولتے نہیں اس میں یہ ہے کہ جو کلر شیڈ ہے نا یہاں تھا یہاں تک کا جو جو گلے کا شیڈ ہے اس میں دو کلر بھائی نے واضح کی ہیں ایک تو یہ پرپل جب وہ روشنی میں شیڈ میں جائے گا اور جب وہ ویسے آپ دیکھو گا آپ کو سبل نظر آئے گا لیکن کالا نہیں ہوگا کالا نہیں جی اچھا اب اس میں کیا ہے اس میں استادی کرنا پڑھتی ہے جیسے ہم کوشش کرتے ہیں ہمیں پرپل چاہیے ہم اس کبوتر کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس میں پرپل سیمٹی پرسنٹ ہے نظر آ رہا ہے تو ہم کو مادہ بھی اتنی تیز کلر کی ملانے کی ہوشش کرتے ہیں کہ یا پرپل شیڈ بڑھ جائے یعنی کہ اوضر میں زالہ اضافت نہیں ہے اب ہمیں سبز چاہیے تو ہم سبز پتی کا کبوتر پکڑتے ہیں یا ہمیں یہ پتی بڑھانی ہے یعنی کہ آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہے آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہے آپ ان کو اس حالت میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ ان کو جی بیسے دیکھا سکتے ہیں پیورٹی میں دیکھا سکتے ہیں میں آپ کو دونوں کلر دکھا سکتے ہیں اچھا اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے دن کے مطلب کہا ہے کہ پیچھے سے تھوڑی سی گہلی ہوگی لیکن ریبان آپ کیہلی ہوگی ریبان کے براہ امراض یہ ہے جیسے یہ والا اس ہے یہ کالا تھوڑا سا گہلہ ہوگا پھر آسا سا مدبہ دے گا یہ لائٹ کلر ہوگا سفیر نہیں ہوگا اچھا اس کے جو سلائیاں جو ہوگی ہیں اس میں اس میں دیکھیں اس میں سلائیاں بھی ہوتی ہیں بغیر سلائیوں کے بھی ہوتے ہیں چھاپدار بھی ہیں بغیر چھاپدار اب میں آپ کو تھوڑا سا بیگ گرانڈ بتا دوں شاہد رضا بھائی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں علیکم السلام رامپوری کبوتر جب دو سال پہلے چلے ہیں تو وہ چھاپدار جالدار کبوتر تھے جو ان دور میں سب سے زیادہ وہ کبوتر شروع کے ریاست ٹاپ میں ٹاپ میں آپ کو جو رامپوری ملیں گے وہ چھاپدار ملیں گے اچھا وہ چھاپدار یا لیکن گہرے پہلے پہلے ٹھیک ہے رامپوری کے اندر جب نوابوں نے کام کرا اور ان کو بنانے شروع کرا تو انہوں نے چھاپیں ختم کردیں انہوں نے صاف کیا نواب چندہ خان ہے انہوں نے کلچرے کلد میں کبوتر بنائے بنائے اور باقی سارا صاف یہ کنیاں بھی صاف ہو گئی کنیاں صاف بھی ہو گئی لیکن ایک دو آ بھی آتی ہیں چھاپ صاف ہے انہوں نے آنکھوں میں کام دورا آنکھیں رنگین بھی بنائیں اور سادھا بھی بنائیں موسٹ بھی زیادہ رنگین پسند کرتے تھے رنگین پسند کرتے تھے اچھا اڑانے میں انہوں نے کراس کرے ان سے کبوتر کراس کرے کہ ان کی آنکھیں ہو گئیں کتھا نہیں پانت پیاب لگاتے ان آنکھوں کے کبوتر ہو گئے وہ پنے جی ٹائپ لیکن وہ جب اڑڑے ہوتے تھے جوانی میں لال جرے ہوتے تھے اور جب وہ چھ سال سات سال کے ہوتے تھے جو جیسے مکڑی کا جالہ ہو جاتا میں دکھا بھی سکتا ہوں آپ کو خوص آنکھیں تو کیونکہ ان کے پیچھے رنگین آنکھیں ملی ہوئی ہیں نا اب ہم آپ کو دکھا دیں یہ دیکھیں یہ ایسا آپ کہیں گے یہاں کیسی لالانگ دکھا رہے ہیں مکڑی کے جالے کی باتیں کر رہے ہیں اب میں آپ کو آٹھ سالہ کبوتر دکھا ہوں اس کی لالانگ کبھی ہوگی نہیں یہ سمجھ کا پھیر ہے مقصد یہ اب جیسے لوگ مجھے مشے دبوتر دکھا رہے ہوتے ہیں میں نے سو آدمیوں سے کہا یار اصل مشے کی شراب دکھا بتاؤ مجھے کرو یار سوال راشد بھائی مشے بھی آج دیکھیں گے میرے پاس نہیں ہے مشے دیکھیں چلا مشے کی تھوڑی سی وہ گفتگو چال رہی ہے تو مشے دبوتر یار کیا خوبیاں بتاؤں نہیں ہے تو نہیں ایک اشانی بتا رہتا ہوں دیکھیں جو میں نے مشے دیکھیں اس وقت کی بات کر رہا ہوں ان کا نوہ یا دسمہ پر سفید دکھا ہوں باقی سارا ڈریس باقی سب کلٹ اچھا اُد کی جو آنکھیں جو آپ نے دیکھی ہیں پتریلی آنکھوں کے دیکھیں دوستو میری بات سنے میں نے ہمیشہ ہی یہ کہا کہ جو مشے کبوتر تھے دیکھو میرے پاس جو ایک وہ ان جیسے لوگوں کا بڑے لوگوں کا جو میں ان سے سیکھتا ہوں ان سے باتنے کرتا ہوں تو بزرگوں کے پاس بیٹھنے کی ہمیشہ روایت رہی ہے میں نے کبھی نہیں کہا ان کی آنکھیں ایسی ہوگیں ان کی آنکھیں ہمیشہ پتریلی جائے ٹھیک ہے نا آج میرا بھائی بہت بڑے ساتھ وہ تصدیق کر رہے ہیں ایک اس بات کی اچھا میں نے ایک اور سوال کرنا تھا علیم بھائی سے دنیا اپنا پاکستان کو میں دیکھ رہا ہوں جو ٹرین چل رہا ہوتا ہے لوگ اس کو اسی کی طرف چل رہے ہوتے ہیں کم اگر چل گئے تو پورا کراچھی پورا پاکستان کم اگر رکھ رہا ہے گولڈن چل گئے تو گولڈن ٹیڈی ہے مگر میں جب آپ کے پاس آتا ہوں اس کی مخالص سندھ پر چل رہے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں راشد دنیا رکھ رہی ہے میرا شوق یہ ہے یا آپ بلکل ٹرینڈ چینج کر کے لوگوں کا ذہن چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ دنیا جو آتا آپ کے پاس وہ اپنے گھر کے کبتر بدلنے کی کوشش کرتا ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے یہ ابھی میں نے ایک اور انٹرویو میں بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو میں خود بھی حسن پرستا ادمی ہوں کہہ رہے ہیں میں نے جتنے استادوں میں گزارا وہ خود بڑے حسن پرستے وہ چیز آٹومیٹکلی میں نے ایگزورپ کر لی آپ میں بھی ہوئی آئی ہے اتنے سال اچھا وہ خود بھی پڑھان آدمی دے خود بھی گولے چٹے آدمیوں سے ملا میں اچھی بات تو یہ ہے یوسف پان انگریج لالا فرید انگریج اچھا آپ علی بلوچ انگریج انگریج بابا کنیب آج بابا حسن چٹے کمال کے چٹے اب ان لوگوں سے مل گئے حسن پرستی خطبہ خود انسان کے دماغ میں آگئی اور وہی چیز انہوں نے کبوتروں میں دی اب بات یہ ہے کہ ایک آدمی بنا کے اڑا رہا ہے ایک آدمی جا کے اڑا رہا ہے بڑا فرق ہے بہت فرق ہے میں نے ایک بریڈ بنائی کہ یہ میری سات پشتے کام آئیں گی ایک بریڈ وہ آئی وہ کہہ رہا ہے یہ زیرے بچے نکالنا ٹھیک ہے اڑتو رہنا میرے لئے تین دن چار دن کنٹینیو شام تک اڑے زیرہ بچہ بھی دا رہا ہے بہتاک مقصد میں جوڑوں میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ وہ آگئے زیرے پھٹ دے گا وہ پڑا دی نہیں ہے پڑا پڑا یہاں لوگ ہر کبوتر کو گولڈن کہتے ہیں ہر کبوتر کو جو ذرا سا دیتے ہیں گولڈن بھائے گولڈن پہلے نام ہی صحیح سے لینا سکھ لو یاد نسل تو بہت دور کی بات ہے صحیح لوگ ہر کسی کو گولڈن 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 یہ نیا ایک ٹپ شروع ہے جی اس پہ تھوڑا سا اور کریں تو یہ سب چیزیں گولڈن کبوتر الگ ہیں سوالات اور بھی ہیں اب ہمارے ساتھ